ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹولیس ٹکس فور یو دوستو یہ دیکھئے یہ ہے میرا نیمبو کا پلانٹ اور آج جیسے ہی میں نے اس کی صفائی کرنے کی تھانی کی کچھ اس کو خرپتوار اس کی نکالی جائے تو دیکھئے مجھے یہ بائٹ کلر کے اس میں کافی سارے یہ میلی بکس نظر آئے تو چلیے ان کا علاج کر لیتے ہیں اور یہ میلی بکس بھی دوستو بہت ترہ کے ہوتے ہیں اور بارش کے موسم میں بہت زیادہ یہ برو کر جاتے ہیں یعنی پلانٹ کی پوری انرجی لے لیتے ہیں پورا نیوٹریشن لے لیتے ہیں اور میرے نیمبو کے پلانٹ میں دیکھئے کتنے سارے ہو گئے ہیں مجھے اتنے دن دکھائی نہیں دیئے اور ایک ساتھ اب مجھے ہر برانچ پر یہ نظر آ رہی ہے دیکھئے کتنے سارے پوری کولونی ان اولے پھیلالی ہیں اور ساتھ ساتھ ان میں آپ چینٹے بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو چینٹے اس لیے کیونکہ ان میں کچھ ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو چینٹیوں کو اور بڑے بڑے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا بہت پسند ہوتا ہے تو یہ ان کے سروائیو کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ان کی کولونیت ڈولپ کرنے میں یہ چینٹے ان کو بہت ہیلپ فول ہیں یعنی ان دونوں کا سہ جیون ہے چیٹوں کو بھی ان کا بھوجن پری ہے اور یہ ایک دوسرے پلانٹ پر لے جاتے ہیں تو اگر آپ کے پلانٹ میں بھی اگر ایسی سمشیہ ہے اور بہت زیادہ ہے تب تو آپ کو جو میں علاج کرنے جاری ہوں وہ کرنا ہے اور اگر ایک دو برانچ یا ایک دو پتیوں پر ہے تو آپ ان پتیوں پر کٹ لگا دیں یعنی ان کو کٹ کر کے اپنے بگیچے سے بلکل دور فک دیں لیکن میرے پلانٹ کی جڑوں کے پاس بھی انہوں نے بہت ساری کولونی ڈولپ کر لی ہے اور یہ میلی بگ جو ہے یہ ہے کساوہ میلی بگ یعنی کساوہ پلانٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں زیادہ تر یہ جو میلی بگ ہے یہ بارش کے موسمیں اپنے ہیبیسکس کے پلانٹ میں یا چمپا کے پلانٹ میں نظر آتے ہیں لیکن دیکھیں انہوں نے نیمبو کو بھی نہیں چھوڑا اور نیمبو کے پلانٹ میں میری جہادہ تر برانچیج پر یہ لگ گئے ہیں تو ابھی مونسون سیزن آنے والا ہے پری مونسون کی بہت ساری بیپر جوئی کی وجہ سے بارش ہوئی تھی اس وجہ سے میرا پلانٹ گھنا ہو گیا ہے تو میں سوچ رہا ہے اس کی کٹنگ بھی ہو جائے گی اور جتنے لئے اس کی برانچیج ہے جن پر میلی بگز کا ٹیک ہے ان کو میں کٹ کر کے اپنے بگیچے سے دور فیک دوں گی ملی بکس تھے اور یہ دیکھیں کتنی ساری انہوں نے کولانی ڈولپ کر لیا ہے وہ بھی پلانٹ کی جڑ کے پاس لیں تو میں ہلکے ہلکے رب کر کے کسی بھی خرچن سے ان کو نکال لوں گی سپون یا جو بھی آپ کے پاس اوجار ہو اس سے آپ نکال لیں اچھے سے میں نے بلکل ساف کر لیا ہے اور اس کے آج پاس کی مٹی کو بھی میں نے ہٹا دیا ہے اور ساری برانچیج جو میں نے کٹ کی ہے ان کو میں بگیچے سے دور فیک دیتی ہوں تاکہ یہ میرے دوسرے پلانٹس کو خراب نہیں کر پائیں اور اب ان کا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ تو دیکھیں میں نے لیا ہے ایک لیٹر پانی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اولیو ایل اگر آپ کے پاس اور دوسرا ایل ہو جسے کی خد تیل ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا نیم ایل ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے میرے پاس ابھی فیلال نیم ایل نہیں ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا اس کا میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی دو سے تین ایمل کوئی بھی لیکوڈ سوپ یا آپ کے پاس شیمپو ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان سب کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس اسپری بوٹل ہو تو آپ اسپری بوٹل سے پورے پلانٹ کو نہلائے اچھے سے جہاں جہاں ملی بیک ان کو بلکل کلین کر دیں لیکن کلین کرنے سے بیٹر دیکھیں میں آج آپ کو الگ طریقہ بتا رہی ہوں ایسی کوئی بھی برش لے اور ان پر اچھے سے رب کر دیں دیکھیں چیٹیں سارے ختم ہو جائیں گے چیٹیں اس پر آنا ہی بند کر دیں گے جہاں جہاں یہ اٹیک ہے وہاں وہاں برش سے تاکہ اپنا پورا پلانٹ خراب نہیں ہو کیونکہ ہم اسپری کریں گے تو اس کا سارا پانی جو ہے پلانٹ کی جڑ کے پاس جائے گا پلانٹ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے تو پلانٹ کو بلکل بھی نقصان نہیں ہو اس کے لئے ایک نائی ٹریک ہے یہ کہ آپ برش سے اس سارے پانی کو اس پر رب کر دیں اچھے سے رب کر کے جتنے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے جو انڈے ہیں ان کو ہٹا دیں ان کی ویکسی لیئر ہے یہ بلکل دھول جائے گی اس سے اور آپ کا پلانٹ بلکل ہرا بھرا پھر سے ہو جائے گا میرے پلانٹ میں انہوں نے بھی سٹارٹی کیا تھا ڈولپ ہونا اس لئے پلانٹ میرا خراب نہیں ہوئے لیکن میں نے اس کی بہت اچھے سے کٹنگ کر دیا مونسون میں بہت اچھے سے گروہ کر جائے گا پورے پلانٹ پر جہاں جہاں ان کی کولونیا ڈولپ تھی میں نے اچھے سے اس کو رگر دیا ہے تاکہ بہت زیادہ پانی جڑوں کے پاس نہیں جائے گا اور یہ جڑوں کے پاس آپ پانی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ یہاں سے میں بلکل یہ مٹی ہٹا دوں گی اور کچھ کچھ میں نے جہاں جہاں ہے وہاں اس کو واپس رب کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے ایک بار یہ کام کیا ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے شام کے ٹائم کیونکہ مارننگ ٹائم میں دوپر کی ٹائم میں پودے جو ہیں ٹرانسپیریشن یعنی واسپوس سرجن بھی کرتے ہیں کھانا بھی بناتے ہیں تو آپ کو یہ کام شام کو کرنا ہے اور دوسرے دن پورے پلانٹ کو اچھے سے واش کر دینا یعنی نہلا دینا ہے اب دیکھئے یہ جو مٹی تھی جہاں پہ یہ پانی گرا ہے یہ انفیکٹڈ پانی میں مانوں گی اور کچھ سوپی پانی ہے تیل کا پانی ہے تو اس سے اپنا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ہی بلکل پانی گرا ہے کیونکہ میں نے برش سے رب کیا ہے نہ کہ یہ پورے کو نہلایا ہے تو یہاں سے میں ساری مٹی ہٹا کر کے میرے بگیچے سے دور پھیکنے والی ہوں اور اس میں دوسری مٹی ڈال کر کے اس میں تھوڑی سی خرپتوار جو تھی ان کو ہٹایا ہے اور اچھے سے ان میں جو گوزی دینا کہتے ہیں وہ میں نے دے لیا بلکل مٹی کو اوپر نیچے پلٹ دیئے اب جتنے بھی اوزار میں نے یوز کی ہے اس کو ساف کرنے میں ملی بگس کو ان سب کو اچھے سے دھو لینا ہے اور وہ بھی اسی پانی سے یعنی سوپی وارٹر جو میرے پاس بچا ہوا ہے میں اسی سے سارے دھونگی ابھی میں نے نکالا تھا بلکل میرے کٹر کو اور ان کو تاکہ یہ واپس سے گروہ نہیں ہو پائیں یہ کام میں نے کیا ہے شام کے ٹائم اور اب میں دوسرے دن ان کو اچھے سے پورے میرے گملے کو جو پلانٹ ہے اس کو میں اچھے سے واش کر دوں گی نہلا دوں گی اگر ایک بار میں آپ کے پورے یہ جو ختم نہیں ہو ملی بگ تو آپ اس کو الٹرنیٹ ڈیز پہ بھی یعنی دو تین دن سے کر سکتی یہ دیکھئے میں نے میرے سارے انسٹرومنٹ کو اچھے سے دھولیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفیکشن دوسرے میرے پلانٹ میں نہیں پنپ پائیں تو آئی ٹھنک دوسٹو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور ووچی